موسیقی مشاعرے کی اس بلندی کو مزید بلند کرنے کے لیے ایک ایسے نام کو میں آپ کے حضور پیش کرنا چاہتا ہوں جو بڑی کامیابی کے ساتھ سکھے رائج الوقت کی طرح ہندوستان بھر میں سنا جا رہا ہے جو نوجوانوں کے دلوں پر راج کرنے کا فن اور ہنر جانتا ہے جس کی شائری میں نزاقت ہے لطاقت ہے نازکی ہے جس کی شائری میں عشق و عاشقی ہے واردات قلبی کا بھی ذکر ہے حاضرین میری مراد آپ کے اور پورے ہندوستان کے چہیتے شائر سے ہے جسے دنیا اردو عداب جناب علی بارب انکوی کے نام سے جانتی ہے میں جناب علی بارب انکوی کو ان اشار کے ذریعے دعوت کلام دے رہا ہوں کہ چلو سچ بولنے والوں سے رشتہ کر لیا جائے چلو سچ بولنے والوں سے رشتہ کر لیا جائے خود اپنے آپ کو دنیا میں تنہا کر لیا جائے اور بہت بہت برباد کر ڈالا ہے ہم دونوں کو نفرت نے اٹھو لفظ محبت لکھ کے سجدہ کر لیا جائے پرزور تعلیمہ استقبال کیجئے نوجوان شائر جناب علی بارب انکوی حضرین محفل ڈائز پر بیٹھے ہوئے تمام شورہ اکرام السلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہ ایک مطلع بلکل نیا مطلع پڑھتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ توامی حضرات جڑیں گے اس مطلعے سے اسرار پردان صاحب تشریف رکھتے ہیں زید خان آزمی صاحب تشریف رکھتے ہیں شمیم بھائی دیگر حضرات تشریف رکھتے ہیں سب کے نام تو نہیں لے سکتا دیکھتے ہی دیکھتے ہی دیکھتے ہی دیکھتے وہ مجھ سے بڑھ کر ہو گیا دیکھتے ہی دیکھتے وہ مجھ سے بڑھ کر ہو گیا کیا کہنے علی بھائی دیکھتے ہی دیکھتے ہی دیکھتے وہ مجھ سے بڑھ کر ہو گیا مجھ سے بڑھ کر ہو گیا دیکھتے ہی دیکھتے دیکھتے ہی دیکھتے ہی دیکھتے وہ مجھ سے بڑھ کر ہو گیا مجھ سے بڑھ کر ہو گیا میں جسے قطرہ سمجھتا تھا سمندر ہو گیا وہ سمندر ہو گیا دیکھتے ہی دیکھتے دیکھتے ہی دیکھتے دیکھتے ہی دیکھتے وہ مجھ سے بڑھ کر ہو گیا میں جسے میں جسے قطرہ سمجھتا تھا سمندر ہو گیا وہ سمندر ہو گیا رفتا 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 یوں محبت میں ہوا دل پر اثر رفتا رفتا یوں محبت میں ہوا دل پر اثر رفتا رفتا یوں کیا دل پر اثر رفتا رفتا یوں محبتیں رفتا رفتا یوں محبت میں کیا دل پر اثر پہلے تو پہلے تو نظریں ملی پھر میرا دل پر اثر دل پر ہو گیا میرا دل پر ہو گیا واہ 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 کیا کہنے کیا کہنے زندہ بات زندہ بات نظریں ملی پھر میرا دل پر ہو گیا 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 سب صاحب تشریف رکھتے ہیں ایک شیر آپ کے حوالے حاضر کرتا ہوں بطور خاص سماعت فرمائے میرے پہلی سب میں کچھ بزرگ نظر آ رہے ہیں وہی میرے دوست نظر آ رہے ہیں ایک شیر پڑھتا ہوں بطور خاص سماعت فرمائے میرا دل بڑھ ہو گیا گفتگو اس سے سنبھل کر مجھ کو کرنی چاہیے گفتگو اس سے سنبھل کر مجھ کو کرنی چاہیے دوستو دوستو بیٹا میرا میرے پہل پر ہو گیا میرے پہل پہل کو ہے شکریہ ایک بار اپنے لئے آپ لوگ تعلیم بجا لیں بہت اچھا سن رہے ہیں مشارہ یہ بلہریہ گنج ہے میں یہاں کے لئے نیا نہیں اس سے پہلے بھی آ جکا بہت اچھا سن رہے ہیں آئیے مطلب پڑھتا ہوں میں بہت ڈر رہتا ہوں کہ دیکھو کیا ہوتا ہے مگر بہت اچھا سن رہے ہیں حاضر کرتا ہوں سماعت فرمائے ہیں میرے پرابر ہو گیا گو تو کو اسے سبھل کریں گو تو کو اسے سبھل کریں مجھوں کو کرنی چاہیے دوستو دوستو بیٹا میرا میرے پرابر ہو گیا میرے پرابر ہو گیا اور جس کے لئے میں نے یہ مطلب پڑھا وہ شیر میں پڑھ رہا ہوں سماعت فرمائے ہیں کیا بہت اچھا سب کی دعا چاہتا ہوں پڑھتا ہوں سماعت فرمائے ہیں میرے پرابر ہو گیا میں صداقت کی حویلی میں بھٹکتا ہی رہا میں صداقت کی حویلی میں بھٹکتا ہی رہا وہ سراسر وہ سراسر جھوٹ بولا اور رہبر ہو گیا میں صداقت کی حویلی میں بھٹکتا ہی رہا میں صداقت کی حویلی میں بھٹکتا ہی رہا میں صداقت کی حویلی میں بھٹکتا ہی رہا وہ سراسر جھوٹ بولا اور رہبر ہو گیا اور رہبر ہو گیا اور رہبر ہو گیا زندگی بھر زندگی بھر زندگی بھر تو قرائے کے مکانوں میں رہا زندگی بھر زندگی بھر زندگی بھر تو قرائے کے مکانوں میں رہا میں مکانوں میں رہا زندگی بھر زندگی بھر تو قرائے زندگی بھر تو قرائے کے مکانوں میں رہا بعد مرنے بعد مرنے کے علی اپنا بھیک گھر ہو گیا بھا 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 کیا کہیں میں گزارش کرنا چاہتا ہوں علی بارہ بنکری زہر کہ آپ تشریف لائے سامین کی تشنگی کو پورا کریں آپ بے فکر رہیے سامین میں سمجھ چکا ہوں کہ آپ ہر شاعر کو جب تک پورا نچھوڑ نہیں لیں گے تب تک آپ کو سکون نہیں آئے گا اس لئے شہرہ اکرام بھی تیار رہیں کہ آپ کو ایک نہیں کئی کئی مرتبہ واپس آنا ہے جی علی بھائی آج آج یہ بلکل موڈ میں بیٹھیں ہر شاعر کو دو بار تین بار ضرور اب وہ تو بیچاری روشن حبیبہ بچ گئی بیچاری وہ کیسا سن رہتے آپ لوگ بہت اچھا سنیں بہرحال یہ ایک شام تیب آدمی صاحب کے نام ان کا حکم ہے ایک مطلع کے لئے میں وہ مطلع پڑھوں گا اس سے پہلے میں کچھ شیئر اور پڑھنا چاہتا ہوں پڑھتا ہوں سماعت فرمائے گیت ٹھیک ہے گیت بھی میں پڑھ دوں گا اس سے پہلے ایک مطلع دو تین شیئر سنیں پھر گیت حاضر کرتا ہوں سماعت فرمائے سوہانی شام سوہانی شام سوہانی شام سوہانی شام کے رانائیاں اچھی نہیں لگتی سوہانی شام سوہانی شام کی رانائیاں اچھی نہیں لگتی سوہانی شام سوہانی شام سوہانی شام کی رانائیاں اچھی نہیں لگتی تیرے بین اب مجھے پروبائیاں اچھی نہیں لگتی اچھی نہیں لگتی ڈائز پہ میری بھابی شاہستہ سنا صاحبہ تشیف رکھتی وہ مسکرہ کے مجھے دعات دے رہی ہیں آئیے ایک بار ان کے لئے پورا پنڈال تالیاں بجا دے حاضر کرتا ہوں سماعت فرمائے اچھی نہیں لگتی تیرے بین اب مجھے پروبائیاں اچھی نہیں لگتی جہاں بھی جہاں بھی ہو چلے آؤ کہ تنہائی کا عالم ہے جہاں بھی ہو چلے آؤ کہ تنہائی کا عالم ہے جہاں بھی ہو آؤ جہاں بھی ہو چلے آؤ کہ تنہائی کا عالم ہے قسم اللہ اچھی اچھ نہیں لگتی قسم قسم اللہ اچھی نہیں لگتی آئیے جو مجھے بہت پسند ہے شیر وہ شیر آپ کی عدالت میں رکھتا ہوں سماعت فرمائے اچھی نہیں لگتی کسی کی کسی کی آنکھ کے آنسو مجھے واپس بلاتے ہیں کسی کی آنکھ کے آنکھ مجھے واپس بلاتے ہیں کسی کی آنکھ کے آنسو مجھے واپس بلاتے ہیں کسی کی آنکھ کسی کی آنکھ کے آنسو مجھے واپس بلاتے ہیں مجھے پر تیس کی اب مجھے اچھی نہیں لگتی واپس بہت بہت خوب بہت خوب واپس بہت خوب واپس بہت اچھی اچھی نہیں لگتی کسی کی آنکھ کسی کی آنکھ کسی کی آنکھ کے آنسو مجھے واپس بلاتے ہیں مجھے پر تیس کی اب روٹیاں اچھی نہیں لگتی مجھے پر تیس کی اب روٹیاں اچھی نہیں لگتی اور جہاں پر جہاں پر جہاں پر پیار بٹتا ہو وہ چھپ پر خوبصورت ہے کیا بات آتا ہے پیار بٹتا ہو وہ چھپ پر خوبصورت ہے وہ چھپ پر خوبصورت ہے جہاں پر پیار جہاں پر پیار جہاں پر پیار بٹتا ہو وہ چھپ پر خوبصورت ہے جہاں نفرت پلے وہ اچھی نہیں لگتی کیا کہنے بہت 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 اچھی نہیں لگتی جہاں پر پیار بٹتا ہو وہ چھپ پر خوبصورت ہے جہاں نفرت پلے وہ وہ کوٹھیاں اچھی نہیں لگتی جہاں نفرت پلے وہ کوٹھیاں اچھی نہیں لگتی ابھی محترمہ پڑھ رہی تھی آپ بڑا اچھل اچھل کے دار دے رہے تھے آئیے ایک شیئر پڑھتا ہوں آپ ان کو دیکھیں اچھی نہیں لگتی دوسرا مصرہ مکمل ہوگا بات مکمل ہوگی مجھے کہنے کی قطع ہی نہیں ضرورت ہے کہ آپ جڑیں انشاءاللہ جڑیں گے اچھی نہیں لگتی حیاء حیاء اور شرم زیور ان کا پردہ حیاء حیاء اور شرم زیور ان کا پردہ ان کی زینت ہے حیاء اور شرم زیور ان کا پردہ ان کی زینت ہے حیاء حیاء اور شرم زیور ان کا پردہ ان کی زینت ہے حیاء اور شرم حیاء اور شرم زیور ان کا پردہ ان کی زینت ہے دوپٹے کہ بنا یہ لڑکیاں کیا کہیں آجا علی بھائی آجا میں بلا رہا ہوں میں بلا رہا ہوں میں گزارش کرتا ہوں علی باربنکلی صاحب سے بہاری لال امبر صاحب جو ہے انہیں پھول پیش کر کے ان سے یہ گزارش کر رہے ہیں کہ وہ آپ کی فرمائشیں پوری کریں ہمارے درمیان جناب وسیم رامپوری صاحب بھی تشریف لائے ہم ان کا بھی استقبال کرتے ہیں رضوان پردان صاحب بھی ہمارے درمیان تشریف رکھتے ہیں عبداللہ صاحب بندول یہ بھی تشریف رکھتے ہیں جناب شہنواز صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں ان تمام صاحبان کا استقبال کرتے ہوئے آپ کی محبتوں کے حوالے جنابِ علی بارہ بانکری میں پڑھوں گا پھر سے پڑھ دوں پڑھتا ہوں سماعت فرمائے اچھی نہیں لگتی ہایا اور شہ مزیورین کا پردائن کی زینت ہے ہایا اور شہ مزیورین کا پردائن کی زینت ہے دوپٹے دوپٹے کے بینہ یہ لڑکیاں اچھی نہیں لگتی دوپٹے کے بینہ یہ لڑکیاں اچھی نہیں لگتی ہے توڑی ہے توڑی ہے توڑی سرخ چوڑی اس نے جب سے ہاتھ کی اپنے ہے توڑی ہے توڑی ہے توڑی ہے توڑی خوچوڑی اس نے جب سے ہاتھ کی اپنے کسی کے ہاتھ میں اب چوڑیاں اچھی نہیں لگتی کسی کے ہاتھ میں اچھی نہیں لگتی اچھی نہیں لگتی اب اس غزل کے جتنے بھی شیر ہیں بس اس کے بعد میں گیت ہی پڑھوں گا ہاں میں گیت پڑھوں گا جو یہ میری غزل ہے اس غزل کے جتنے بھی شیر ہیں دوستو ایک طرف رکھ دیا جائیں اور یہ میرا شیر ایک طرف حاضر کرتا ہوں عرفان صاحب تشریف رکھتے ہیں اور شمیم بھائی تشریف رکھتے ہیں میسام گولپالپوری صاحب تشریف رکھتے ہیں سب کی دعائیں چاہتا ہوں اچھی نہیں لگتی اچھی نہیں لگتی وہی اللہ وہی اللہ کی رحمت سے بس محروم ہوتی ہیں وہی اللہ اللہ کی رحمت سے بس محروم ہوتے ہیں وہی اللہ اللہ وہی اللہ ڈال کرتے ہیں وہ جن کو اپنے آمن میں وہ جن کو اپنے بیٹیاں اچھی نہیں لگتی دوبارہ پڑھ دوں حاضر کرتا ہوں پڑھوں گا میں اچھی نہیں لگتی وہی اللہ کی رحمت سے بس محروم ہوتے ہیں